دبستان لکھنوئے یا دبستان دلیوئے اسی طریقے نال اس سرزمین دے حصے دکار کہ جن آج پاکستان دے حصہ وے دبستان لہور بھی مشہور ہے لیکن اس دنال نال جس حد تک شہر پشاور دے تعلقے چونکہ اے ایک مرکزی شہر ہے اسی وسطے اس خطے دکار ایک جورفیائی خطے دکار جس نو اسی صوبہ سرحد اس حوائے دے نہ جاننے ہیں تو دبستان پشاور بھی معروف ہے اس دبستان دے رہنے آلے یقینا جتے رضا حمدانی فارغ بخاری نو پچھان لے اسی جگہ دے ہوتے دیگر شوراں نے بھی یکے بعد دیگر اپنی اپنی اہمیت جتائیے یقینا شیر و عدب دکار اس صحب تک کہ جدو شوراں حباب اپنا کلام یا اپنا تخیل نہ پیش کرن یقینا ایک تشنگیتہ احساس ہندہ ہے ایک شیر جہاں دبستان لخنو سی آئے ہے تو عز اوزان اس قدر واضح ہے اس قدر مضبوط ہے کہ شیر بزاعت خود ایک ایسی موسیقی دیندہ ہے کہ جسی الفاظ سن دے ہوئے یقینا اس سنگ لگ دے ہوئے کہ لفظ نہیں گے بلکہ کسی ساس سے نکل دے ہوئے وہ آواز ہے کہ جیساڑے کنہ تک پوئنٹ دیئے اوزا ایک پیرایا میں تو عز اہم نے پیش کرنا اے بوتے دل شکن کہ بینائے کن ہے سہر کن تیرے گھنگرو اے بوتے دل شکن کہ بینائے کن ہے سہر کن تیرے گھنگرو گیا سینہ چھن گیا دل بھی چھن باجے ایسے چھن تیرے گھنگرو محضن علی آج دیس شریح محفل دے صدر مجلس اشراق اچھا جی اشراق سب سے میرے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں گے ماشاءاللہ دلیاں قرار آیا عجمینڈ سارے گلے مگ گئنے عجمینڈ سارے گلے مگ گئنے وہ کر کے اتنا جے سنگار آیا یقیناً جسے خود اسی خیالات میں دیکھنے ہیں تشریری تشکیل دے کر الفاظی ترطیب یقیناً تبدیل ہو جائیں دیئے لیکن عموماً اسی دیکھنا ہے کہ کئی زبانہ دے شورا ہکی تخیل دینا مختلف الفاظ دے مختلف زبانہ دے کا اپنے پیرائیدہ اظہار کر دینا اسے ایک مثال اے اشار بھی ہوں کہ جس نو حضرت رحمان بابا نے کیا ہے چپیو قدم تر ارشا پورے رسی چپیو قدم تر ارشا پورے رسی ما لے دلے دے رفتار دے درویشانو تو اسی نو حضرت سائی احمد علی نے کیا ہے اُتھے مار دے ٹکران خیال سائیاں اُتھے مار دے ٹکران خیال سائیاں جتھے پہنچ نباد سبا دیئے تو اسی نو حضرت علامہ کینن تو اپنی سرے نوشت اب اپنے کلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامئے حق نے تیری جبین یہ نیلگو فضاء جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہے پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں اے اوہ تخیل لگے جنہیں ہکی تخیل دینا مختلف زبانہ دے گا مختلف شہرہ اکرام جیدن تھا آپ نے الفاظ پیش کر دیں تے ہون آخر دکار صدر مجلس محترم جناب پروفیسر سورج نرائن صاحب سے میں درخواست کر ساں کہ اوہ آج دیس شیری نشست دے ہوای دینا یقنیناً اُزی تکمیل کا سن تجزہ تک شہرہ اکرام دا تعلق ہے یقیناً ازی تقدیم و تاخیر جس ہون کسی مشاہرے دکار ہون دیئے تو اُز دکار صدر مجلس اوہ بزرگ شخصیت ہون دن کہ جیدی اس حوای دینا شیر دی پختگی دکار بھی سب سے ماہر ترین شخصیت اُز جگہ تے موجود ہون دن بلکہ اس حوای دینا یقیناً اُنا دا جڑا اظہار ہے اُنا دا جڑا کلام ہے اُوہ اس شیری محفل دا سب سے معتبر کلام بھی تھے